موسیقی انٹرنل آڈٹ کے بعد آتا ہے کسٹومر ریسرچ جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کسٹومر جو اس پرٹیکولر کمپنی کا ہے وہ کیا کرتا ہے کیسا ہے کہاں رہتا ہے کیا چیزیں پسند کرتا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ ڈاکومنٹ کرتے ہیں اپنے پلان کے اندر دوستو ایک چیز کے اوپر میں بہت زیادہ زور ڈالنا چاہتا ہوں اور میں اکثر یہ سٹوڈنٹس کو بھی اپنے سکھاتا ہوں کہ جب آپ ایک پلان بنا رہے ہیں تو اس کے اندر گرافکس کو یوز کیجئے ڈیٹا کو یوز کیجئے اور لفظوں کو کم لکھئے آپ اپنا بھی اگر ایکسپیرنس دیکھئے تو فیس بک پہ یا یوٹیوب کے اوپر آپ زیادہ در اس کانٹینٹ پہ کلک کرے ہوتے ہیں کہ جو ویجوال ہے آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہیں آپ کو بڑے بڑے لفظ یا ہیڈلائنز نظر آ رہی ہیں آپ اس پہ زیادہ کلک کرنا پسند کریں گے اسی طرح سے کسٹومر ریسرچ کا بھی جو پورشن آپ کے ڈیجیٹل مارکٹنگ پلان کا حصہ ہے اس میں لفظوں کا کم استعمال کیجئے اور فور ایکزمپل میں نے یہ دکھانا ہے کہ میرے جو کسٹومرز ہیں ان کی رینج ہے بیس سے پچیس سال تو میں بجائے اس کے کہ ایک تین جملوں کا سینٹنس لکھوں کہ آئی ریسرچ اور آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ دی کسٹومرز وہ یوزنگ دس سرویس دی آر ایجیٹ بیٹوین ٹونٹی ترنیلی فائیف میں سمپلی ایک ڈائیگرام بنا لوں گا کہ جس کے اندر یا پائی چارٹ ہوگا یا ہسٹوگرام ہوگی جو مجھے بتا رہی ہوگی کہ جو میرے کسٹومرز ہیں ان کی ایج بیس سے پچیس سال ہے وہ ریڈی بلیٹی اور سمجھنا اس کو آسان ہے گرافکس آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے who are the customers یعنی کہ وہ لوگ جو اس پرٹیکولر کلائنٹ یا اس پرٹیکولر کمپنی کی سرویسز کو یوز کر رہے ہیں یا پوٹینچل ہیں اس کے فیس بک پیج کو یا ویب سائٹ کو وزیٹ کرنے کے لیے وہ کون لوگ ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کیجئے ان کی ایج کیا ہے جنڈر کیا ہے لوکیشن کیا ہے یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کے کسٹومر کے بارے میں ڈسکرپٹیو ڈیٹا دے رہی ہوتی ہیں جی ہاں ڈسکرپشن کا لفظ آپ نے ذہن رکھنا ہے ڈسکرپٹیو ڈیٹا پہلا پیج آپ کے کسٹومر ریسرچ کا جو ہے وہ ڈسکرپٹیو ہونا چاہیے جس میں وہ بتا رہا ہو کہ جس کی ایج یہ ہے اس کی ایڈوکیشن لیول یہ ہے اس کا انکم لیول یہ ہے اس کا جنڈر یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو ڈیٹا تو پہلا پوائنٹ جس میں آپ who are our customers کے اندر لکھیں گے وہ ہے ڈسکرپشن سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ what exactly are they interested in کیا وہ movies میں interested ہیں کیا وہ پیسے خرچ کرنے میں interested ہیں یا پیسے نہیں خرچ کرتے وہ باہر سے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں یا گھر پہ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں وہ news paper پڑھتے ہیں physical یا online یا news پڑھتے ہی نہیں ہم میں سے کافی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو news پڑھنے کا شوق ہی نہیں کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں آپ دیکھئے اپنے اردکرد لوگوں کو وہ پریفری کرتے ہیں کہ بس ہم facebook پہ جائیں اور facebook پہ جا کر information کو سرچ کر لیں they don't read it تو اگر آپ newspaper ایک ایسے بندے کے سامنے رکھ رہے ہیں online ہو یا traditional ہو جو newspaper پڑھتا ہے نہیں تو اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں اسی وجہ سے second step میں آپ find out کرتے ہیں what exactly are they interested in یا آپ سوال پوچھتے ہیں customer سے آپ survey کرتے ہیں آپ physical یا online service بھیجتے ہیں customers کو جو fill کر کے آپ وہ واپس بھیجتے ہیں اور اس کی base پہ آپ data present کرتے ہیں تیسے نمبر پہ آتا ہے what exactly are they doing یا what are they doing online جی ہاں وہ online کیا کر رہے ہیں shopping کرتے ہیں online entertainment دیکھتے ہیں videos watch کرتے ہیں content کو share کرتے ہیں education purposes کے لیے use کرتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ اپنے customer کو پوچھتے ہیں survey کے اندر اور پھر آپ اس کو بتاتے ہیں اپنے client کو کہ آپ کو جو customer ہے door stage group سے belong کرتے ہیں جو بھی اس کے dynamics ہیں وہ online یہ یہ چیزیں کر رہا ہے اور last کے اندر آتا ہے کہ what are their sentiments specific about you وہ جو sentiments ہیں آپ کے particular brand کے لیے ان کے کیا ہیں وہ خوش ہوتے ہیں یا وہ نراز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر چیزیں آپ لوگوں کے comments پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ لوگوں سے direct سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو brand ہے یہ جو website ہے یہ جو facebook page ہے اس کی وہ آپ کو کیا feeling دیتے ہیں آپ کو خوشی کی feeling آتی ہے excitement کی feeling آتی ہے نرازگی کی feeling آتی ہے اس کو ہم sentiments کہتے ہیں اور last کے اندر دوستو ہے specific questions کا پوچھنا جو بھی آپ research کے اندر کام کر رہے ہیں اس میں بہت ضروری یہ چیز آتی ہے کہ you ask very specific questions don't ask vague questions vague اگر ہے آپ کو confusing لگ رہا تو دو questions بنا لیں کوئی ایسا ہرجنی ہے اس کے اندر لیکن بڑا straight forward سوال ہونا چاہیے اور اس کے straight forward جواب ہونے چاہیے جن میں سے وہ ایک جواب کو select کریں تو custom research کا جو پہلا portion ہے اس کے اندر تو آپ یہ theory جو میں نے آپ کو بتائی یہ topics بنائیں گے جن کو آپ نے fill کرنا ہے لیکن ان topics کو fill کیسے کرنا ہے وہ یا تو آپ manually ایک survey بنا لیں questionnaire بنا لیں جو ایک سے companyیں بناتی ہیں اور لوگ بنا کے اس کو market home میں اس کو fill کروا رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کا client North America ہے اور آپ بیٹھے سکر میں ہیں تو پھر آپ وہ کام کیسے کریں گے وہ آپ کریں گے online اور وہ میں آپ کو سکھا ہوں گا اگلے سیشن کے اندر کہ through a very powerful software how can you collect the data online